نوائے وقت گروپ کے زیر احتمام اہوانے وقت میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مزید ٹیکس ناغذیر یا حکومتی اخراجات میں کمی کے موضوع پر مذاکرے کا احتمام کیا گیا مذاکرے سے خطاب کرتے ہیں ہمارے معاشیہ دکٹر خواجہ امجر سعید نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بجائے بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے واضح کیا کہ ہماری آمدنی کا 45 فیصد کرزوں کے سود کی مد میں چلا جاتا ہے حکومت کو اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہوگی پاکستانی انجیننگ فورم کے صدر امتیاز حسین شاہ نے کہا کہ ہم سارانہ پندہ عرب یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں جتنا پیسہ ہم تیل خریدنے پر خرچ کرتے ہیں اس سے ملک میں تین ڈیم تعمیر کیا جا سکتے ہیں مذاکرے سے خداب کرتے ہوئے فرکنگ ویبن آرگنیزیشن کی ڈائریکٹر آئیما محمود کا کہنا تھا کہ حکومت صرف غریبوں کا خون چوس رہی ہے اپنے اخراجات میں کمی نہیں کر رہی مسلم لگ نون کے رکنے صبائی اسیمبلی ڈاکٹر اسد اشرف نے واضح کیا کہ پنجاب حکومت نے اپنے اخراجات میں نمائیہ کمی کی ہے خاص طور پر ایوان وزیرالہ کے اخراجات پر بھاری کٹ لگایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو نہ تو مزید ٹیکس دگانے چاہیے اور نہ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا چاہیے اس موقع پر جمیرت اہل حدیث کے ابتسام علیہ زہیر کا کہنا تھا کہ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین ٹیکس چوری کر رہے ہیں عوام انہیں مصرد کر دیں جب تک کرپشن کرنے والوں کے سر کلم نہیں کیے جاتے ملک سے کرپشن کا خاتمن نہیں ہوگا مذاکرے کے میزبان خواجہ فرق سعید تھے